اسلام علیکم سٹوڈنٹس امید آپ سب خیریت سے ہوں گے تو آخر کار جی پنجاب بورٹ ٹیکنیکل ایڈوکیشن نے ریزلٹ آج آنونز کر دیا اور جس کا بہت زیادہ شدہ سے انتظار سٹوڈنٹس کر رہے تھے اور آج ریزلٹ آیا اور ریزلٹ کی وجہ سے سٹوڈنٹس بہت زیادہ پریشان ہو گئے جس طرح کا ریزلٹ آیا سٹوڈنٹس وہ آپ سب کو پتا ہے تو وہ سٹوڈنٹس جو اس اگزیمز میں کامیاب ہوئے ہیں جن کا ڈپلومہ کلیر ہو چکا ہے تو ان کو تو بہت بہت مبارک ہو لیکن جس طرح کی پالیسی لاغو کی گئی ہے پنجاب اور ٹیکنیکل ایڈوکیشن نے جس طرح کا اپنا بی ایویر دکھایا سٹوڈنٹس کو تو اجکین کریں سٹوڈنٹس کو ریپلائی کر کر کے بہت زیادہ سٹوڈنٹس کو میں نے آج ریپلائی کی ہے ویٹس اپ پہ سٹوڈنٹس نے اپنے ریزلٹ کارڈ شیئر کیے تو بہت سے سٹوڈنٹس کو میں ریپلائی نہیں کر سکا کیونکہ بہت سے میسل جا رہے تھے جس کی وجہ سے میں زیادہ تار سٹوڈنٹس کو ریپلائی نہیں کر سکا تو سٹوڈنٹس یقین پریشان ہے اور پریشان ہونا بھی چاہیے جس طرح بتایا جا رہا تھا کہ پالیسی اس طرح کی ہو گیا سٹوڈنٹس کو جو سٹوڈنٹس ہیں ان کو بھی پرموٹ کر دیا جائے لیکن ایسا کچھ نہیں ہوا پالیسی جس برائے نام انہوں نے اپلائی کی جو تھرڈیئر والے سٹوڈنٹس ہیں ریگولر ان پہ اپلائی کی گئی باقی جو ریگولر سٹوڈنٹس ہیں فرسٹیئر اور سیکنڈیئر ان پہ بھی اپلائی لی گئی ایکس اور گولڈن چانس والے سٹوڈنٹس ہیں ان کے خلاف تو بہت زیادہ کہہ لیں کہ ایکشن لیا گیا اور ایک ایک بک جن سٹوڈنٹس کی تھی ایک ایک سٹوڈنٹس کی وجہ سے سٹوڈنٹس کا ڈپلومہ سٹوڈنٹس کا فیوچر خراب کر دیا گیا تو اب سٹوڈنٹس پریشان ہیں پوچھ رہے ہیں کہ اب ہمارا کیا ہوگا جن سٹوڈنٹس کی ریجسٹریشن کینسل ہو چکی ہے جن کا ایک چانس تھا ایکس سٹوڈنٹس کچھ ایسے بھی سٹوڈنٹس تھے جنہوں نے آگے یونیورسٹیزم ایڈمیشن لے رکھا تھا تو اس حوالے سے سٹوڈنٹس بہت زیادہ پریشان ہیں دوسرا کچھ سٹوڈنٹس پوچھ رہے تھے کہ ہمارے سبجکٹس کے سامنے ڈیش ڈیش ہیں تو اس کا کیا مطلب ہے تو دیکھیں وہ سٹوڈنٹس وہ سبجکٹس ہیں جن کے پیپر نہیں ہوئے تھے اور اب اگر آپ کی کوئی ایک سپلی ہے کوئی آپ کا ایک سبجکٹ یا دو سبجکٹس فیل ہیں تو پالیسی کے مطابق آپ کا ریزلٹ شو نہیں کیا جائے گا تب تک آپ اپنا وہ سبجکٹ کلیر نہیں کریں گے تب تک آپ کا ریزلٹ شو نہیں کیا جائے گا تو جن سٹوڈنٹس کے سبجکٹس کے سامنے ڈیش ہے تو وہ پریشان نہ ہوں اس کے علاوہ جو سٹوڈنٹس ایکس ہیں ایکس سٹوڈنٹس ہیں گولڈن چانس والے سٹوڈنٹس ہیں وہ آپ پوچھ رہے ہیں کہ آگے کیا ہوگا دیکھیں اس حوالے سے رابطہ ہوا ہے حمزہ سے بھی میرا ہوا ہے اس نے علی سلمان صاحب سے بھی بات کی ہے پالیسی سینڈ کی ہے ریزلٹ جو آ جائے کافی ریزلٹ شیئر کیے گئے ہیں تو اب علی سلمان صاحب انشاءاللہ اس حوالے سے ضرور بات کریں گے اب دیکھنا پڑے گا کہ جو ٹیکنیکل بورڈ ہے انہوں نے ایسا کیوں کیا لیکن سٹوڈنٹس یہاں پر میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اس سے پہلے جو ریزلٹ آیا تھا خیبر پکتون کا بورڈ کا تھا تو وہ بھی کچھ اس طرح ہی تھا جس میں ایکس اور گولڈن چانس والے سٹوڈنٹس کو پرموٹ نہیں کیا گیا تھا اب پنجاب میں بھی ایسا ہی ہوئے سٹوڈنٹس کو پرموٹ نہیں کیا گیا اب دیکھنا پڑے گا کہ کیا پالیسی بنتی ہے کہ ایکس اور گولڈن چانس والے سٹوڈنٹس کے ساتھ کوئی نرمی پنجاب ٹیکنیکل ایڈوکیشن والے کرتے ہیں یا نہیں کرتے کیونکہ ابھی تک پنجاب میں کوئی بھی ریزلٹ آنونس نہیں ہوا تھی سپتمبر کو انٹر کا پارٹ انٹر پارٹ ٹو کا ریزلٹ آنونس ہونے جا رہا ہے تو انشاءاللہ کچھ نہ کچھ ہوگا سٹوڈنٹس آپ اتمنہ رکھیں اور باقی اس حوالے سے کوئی بھی اپ ڈیٹ آتا ہے ایڈمیشن کے حوالے سے پالیسی کے حوالے سے تو وہ بھی سٹیپ بسٹیپ آپ کے ساتھ میں شیر کرتا رہوں گا تو جتنے بھی سٹوڈنٹس ہیں پریشان نہ ہو انشاءاللہ کوئی نہ کوئی حل نکل آئے گا آپ اتمنہ رکھیں چیزوں کو دیکھتے رہیں اور اس حوالے سے انشاءاللہ کل میں آپ کو لازمی اپ ڈیٹ کروں گا کہ ٹیکنیکل بورڈ کسی نہ کسی طریقے سے وہاں پر میں رابطہ کر کے آپ کو اپ ڈیٹ کروں گا کہ اب آپ نے کیا کرنا ہے یا ان چیزوں کا کیا سلوشن ہے ٹھیک ہے سٹوڈنٹس تو آپ نے پریشان نہیں ہونا جو بھی اپ ڈیٹ آتا ہے تو وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا رہوں گا تھانکس فر وچنگ